امیر لیاقت کا استفاہ مسترد کر دیا ہے چار صفات پر مشتمل استفاہ مسترد کیا گیا ہے امیر لیاقت کی جانب سے کہا گیا کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا ہے وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو بھی سرا ہے امیر لیاقت کی جانب سے کراچی کے موجودہ حالات کے پیش نظر یہ استفاہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چار صفات پر مشتمل استفاہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے آمیر لیاقت کا کہنا تھا کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سراہا ہے کچھ دن قبل آمیر لیاقت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا بقاعدہ طور پر انہوں نے کہا تھا کہ میں استفاہ دے دوں گا کیونکہ موجودہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے اور اسی کے پیش نظر آمیر لیاقت کی جانب سے استفاہ پیش کیا گیا جو کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے چار صفات پر مشتمل یہ استفاہ مسترد کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جبکہ آمیر لیاقت کی جانب سے کہا گیا کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سرہا ہے اہم خبر ہے جس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیراعظم نے عمر لیاقت کا استفاہ مسترد کر دیا ہے چار صفات پر مشتمل استفاہ مسترد کیا گیا ہے عمر لیاقت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سرہا بھی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے آمر لیاقت کا استیفہ مسترد کر دیا ہے آمر لیاقت کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سراحہ ہے اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا چار صفات پر مشتمل تھا یہ استیفہ جو کہ وزیراعظم امران خان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے آمیر لیاقت آج وزیراعظم کو اپنا استیفہ پیش کرنے گئے تھے جس کی پیش نظر وزیراعظم نے آمیر لیاقت کا استیفہ مسترد کر دیا ہے آمیر لیاقت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چار صفات پر مشتمل استیفہ تھا جو کہ وزیراعظم کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا آمیر لیاقت نے مزید کہا کہ وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سرہا اور اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگا کریں کہ وزیراعظم نے آمیر لیاقت کا استفاہ مسترد کر دیا ہے چاہر صفات پر مجتمع استفاہ مسترد کیا گیا ہے آمیر لیاقت کی جانب سے کہا گیا کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا ہے وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو بھی سرا ہے آمیر لیاقت کی جانب سے کراچی کے موجودہ حالات کے پیش نظر یہ استفاہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چار صفات پر مجتمع استفاہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے آمیر لیاقت کا کہنا تھا کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سراہا ہے کچھ دن قبل آمیر لیاقت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا بقاعدہ طور پر انہوں نے کہا تھا کہ میں استفاہ دے دوں گا کیونکہ موجودہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے اور اسی کے پیش نظر آمیر لیاقت کی جانب سے استفاہ پیش کیا گیا جو کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے چار صفات پر مشتمع استفاہ مسترد کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جبکہ آمیر لیاقت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سرہا ہے اہم خبر ہے جس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیراعظم نے عمر لیاقت کا استفاہ مسترد کر دیا ہے چار صفات پر مشتمع استفاہ مسترد کیا گیا ہے عمر لیاقت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سرہا بھی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے آمر لیاقت کا استیفہ مسترد کر دیا ہے آمر لیاقت کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سراحہ ہے اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا چار صفات پر مشتمل تھا یہ استیفہ جو کہ وزیراعظم امران خان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے آمیر لیاقت آج وزیراعظم کو اپنا استیفہ پیش کرنے گئے تھے جس کی پیش نظر وزیراعظم نے آمیر لیاقت کا استیفہ مسترد کر دیا ہے آمیر لیاقت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چار صفات پر مشتمل استیفہ تھا جو کہ وزیراعظم کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا آمیر لیاقت نے مزید کہا کہ وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سر رہا اور اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگا کریں کہ وزیراعظم نے آمیر لیاقت کا استفاہ مسترد کر دیا ہے چاہر صفات پر مشتمل استفاہ مسترد کیا گیا ہے آمیر لیاقت کی جانب سے کہا گیا کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا ہے وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو بھی سرا ہے آمیر لیاقت کی جانب سے کراچی کے موضوع دا حالات کے پیش نظر یہ استفاہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چار صفات پر مشتمل استفاہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے آمیر لیاقت کا کہنا تھا کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سراہا ہے کچھ دن قبل آمیر لیاقت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا بقاعدہ طور پر انہوں نے کہا تھا کہ میں استفاہ دے دوں گا کیونکہ موجودہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے اور اسی کے پیش نظر آمیر لیاقت کی جانب سے استفاہ پیش کیا گیا جو کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے چار صفات پر مشتمل یہ استفاہ مسترد کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جبکہ آمیر لیاقت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سرہا ہے اہم خبر ہے جس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیراعظم نے عمر لیاقت کا استفاہ مسترد کر دیا ہے چار صفات پر مشتمل استفاہ مسترد کیا گیا ہے عمر لیاقت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سرہا بھی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے آمر لیاقت کا استیفہ مسترد کر دیا ہے آمر لیاقت کے جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سراحہ ہے اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا چار صفات پر مشتمل تھا یہ استیفہ جو کہ وزیراعظم امران خان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے آمر لیاقت آج وزیراعظم کو اپنا استیفہ پیش کرنے گئے تھے جس کی پیش نظر وزیراعظم نے آمر لیاقت کا استیفہ مسترد کر دیا ہے آمر لیاقت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چار صفات پر مشتمل استیفہ تھا جو کہ وزیراعظم کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا آمر لیاقت نے مزید کہا کہ وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سر رہا